محر کیش میں بھی دیا جا سکتا ہے اور تعلیم کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے قرآن نے قمتار کا ذکر کیا اپنی حیثیت کے مطابق محر دینا چاہیے چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محر رسول اللہ صاحب نے چار ہزار دنوں مقرد اور رسول اللہ صاحب کی طرف سے کس نے عدا کیا؟ نجاشی نے دیا نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا حبش کا بادشاہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محر کیا اور حضرت فاطمہ کا محر کتنا تھا؟ پانچ سو درہم تو یہ جو لوگ پٹی پڑھاتے ہیں آپ کو شرعی محر لکھیں جی شرعی محر لکھیں یہ سب جہالت نادانی اور اگنورنس کی بات ہے غریب آدمی ہے چپرازی ہے نائف قاسی تھے پانچ ہزار روپے تنخواہ ہے ٹھیک ہے دو مہینی کے تنخواہ دے دی دس ہزار روپے محر رکھیں اگر آپ کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ہے گریٹ سترہ کے افسر ہیں آپ جج ہیں مثال کے طور پر ایک لاکھ تنخواہ لیتے ہیں آپ تو دو تین مہینے کے تنخواہ دے دی جی نی دو لاکھ تین لاکھ دے دی جی آپ مربوں کے مالک ہیں تو کچھ زمین دے دی جی آپ کے پاس اگر پانچ سو بکریاں ہیں تو بچاس بکریاں مہر لکھوا دی جی آپ کے پاس دو مکان ہیں تو آدھا مکان دو مرلے زمین لکھوا دی جی تو مہر کا پیسے میں ہونا ضروری نہیں ہے سونے میں بھی رکھ سکتے ہیں چاندی میں بھی رکھ سکتے ہیں جنور دے سکتے ہیں زمین دے سکتے ہیں مکان دے سکتے ہیں شیر دے سکتے ہیں ڈالر ہیں ڈالر دے دو روپیہ روپیہ دو اپنی حیثیت کے مطابق دو خدا کے بندو مہر بیوی کا مت کھاؤ